اس میں ہمارے قدموں میں لگزش اور کیا وہ خیال ہے یہ کبھی سرات مستقیم پر رہنے کے لیے سخت امتحان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں جی مثلا آپ جنوس نکالنے کے لیے نکلیں جو ایک ازاداری کا حصہ ہے آگے اس کے دو معامل ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ جنوس کے لیے نکلیں لوگ آپ کو شربت بلائیں لوگ آپ کو دودھ بلائیں لوگ سبیلے لگائیں آپ کو اپریشیٹ کریں ایسا ہوتا ہے یا نہیں اور ایک ہوتا ہے آپ جنوس کے لیے نکلیں لوگ آپ کو پتھر مانیں لوگ آپ پہ گولیاں برسائیں لوگ آپ کو قتل کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں آپ کا کیا خیال ہے کس صورت میں جنوس نکالنا چاہیے دونوں صورتوں میں بس معلوم ہوا ہم نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے سرات مستقیم پر مضبوطی سے جم جانا ہے کوئی اگر ہمیں اپریشیٹ کرے اور ہمیں شعباش کہے ہم پہ پھول پھیکے اور ہم پہ ہزارہ قسم کے دولت کے امبار نساور کرے تو بھی ہم نے سرات مستقیم بقائم رہنا ہے اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے ہمارے اوپر پتھر پھیکے ہمارے اوپر گولیاں پھیکے ہمیں گالیاں دیں ہمارے اوپر بم پھیکے خودکش بمبار بن کے آ جائے دہشتگردی کا زمانہ آ جائے قدم قدم پہ خطرہ ہو جائے تو کیا خیال ہے ہم چھوڑ دیں سرات مستقیم کو نہیں سرات پکٹ ہی ہو نا یہ تو نہیں ہے کہ جیسے اگر مجلس پڑھنے کے لئے مجھے نیاز ملے مجھے مرغے ملے مجھے چرغے ملے میرے اشتہار چپیں مجھے گاڑیوں پہ چڑھایا جائے مجھے ہزار قسم کا اپریشیت اور شعباز کیا جائے تو تو میں میں مجلس پڑھنے کے لئے آ جاؤں اور اگر تھوڑا سا کنٹا پٹے تھوڑا سی تکلیف ہو تھوڑا سا میری بیسٹی ہو تھوڑا سا میرے خلاف کوئی اس قسم کی کاروائی ہو اور سازش ہو تو میں آرام سے بھاگ جاؤں تو اگر میں بھاگنے والا ہوں تو کیا میں صراط مستقیم پر ہوں یہی تو جا ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں کہتے تھے جس کو زندگی پیاری ہے چلا جائے جس کو بھی زندگی پیاری ہے بے شک میں چلاک بجھا رہا ہوں رات اندھیری ہے چلاک بجھا دیا ہے خیمے کے اندر اندھیرہ آئے خود امام حسین بھی اندھیرے میں خطبہ دے رہے ہیں سامنے جانزار بھی اندھیرے میں بیٹھے چراغ بجھایا کیوں ہے کسی لیے کہ انتہان لینا چاہتے ہیں نا زندگی زیادہ پیاری ہے یا میرا مشن حسینیت تو اس لیے میرے عزیز دوستو آج کا دور اپنے حالات کے حوالے سے آسان دور نہیں ہے مشکلات ہیں آپ کے دشمن اول سے لے کے آخر تک مشرق لے سے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک والکفر ملت الواحد سارے ایک ہو چکے ہیں جو ظاہر بظاہر کافر ہیں وہ بھی ایک ہو چکے ہیں اور جو حقیقت میں کافر ہیں اور اوپر اسلام کا خول چاہا ہوا ہے سارے ہی ایک ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے خلاف مختلف طاقتیں استعمال کر رہے ہیں آج سائنس بھی ان کے اختیار میں ہیں آج تنظیمیں بھی ان کی قوت میں ہیں آج حکومتیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں آج لشکت بھی ان کے پاس ہیں آج ایجنسیوں کی قوتیں بھی ان کے پاس ہیں ہزارہ قسم کے وسائل دنیا بھی ہیں اس لیے کہ پرانا زمانہ اتنا منظم نہ تھا جتنا آج کا دور پرانے زمانے میں کیا واشنگٹن سے بیٹھ کر آپ پر کوئی حملہ کر سکتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا واشنگٹن والوں کو کہ سائیبال میں کیا ہو رہا ہے اور سائیبال والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نیویاک میں کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کا کسی کو اطلاع ہی نہیں مل سکتی تھی اب بن گیا ہے گلوبل ویلچ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر ایک نکتے سے اپنے دشمن پر حملے کے امکانات موجود ہیں سازشے جاری ہیں ایجنسیاں موجود ہیں سمندر پار ہیں زمین ان کے راستے میں حائل نہیں بار ان کے راستے میں حائل نہیں فضائیں ان کے کنٹرول میں آ چکی ہوئی ہیں اور وہ ہر قسم کا شیطانی حملہ اماروں پر کر رہے ہیں نہ فقط بارود کا حملہ بلکہ جو قوتیں ہیں سیاسی جو قوتیں ہیں اقلاقی جو قوتیں ہیں سازشوں کی جو جال بنے جا رہے ہیں اندر سے وہ معمولی نہیں ہے یعنی کافر مشرق اور منافق تینوں قوتیں منصم ہو کر تیرے مقابلے میں آ گئی ہیں اب پوچھنا ہے سرات مستقیم پہ رہو گئے یا چھوڑ دو گئے جی حسینیت کسے کہتے ہیں تو ہمیں حقائق کا ایک تو ادراک ہونا چاہیے معاملہ فقط ایک مجلس تک کا نہیں معاملہ فقط ایک جلوس تک کا نہیں معاملہ فقط ایک امام بارگاہ تک کا نہیں معاملہ فقط ایک مسجد تک کا نہیں معاملہ فقط ایک مصحف قرآن تک کا نہیں معاملہ دراصل قرآن و اہل بیت کا ہے سرات مستقیم کا ہے سبیل اللہ کا ہے دین کا ہے مکتب اہل بیت کا ہے مشن کربلا کا ہے اس مشن کا ہے جس کے لئے بی بیوں کے ہاتھوں میں رسیہ آ گئی تو اس لیے ہمیں حقائق کا ادھاک کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ معاملہ معمولی کیا خیال ہے آپ کو معاملہ فقط ان چھوٹے چھوٹے یہ جو آپ کے دشمن پھرتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم تو ان کا نام لے نہ بھی اپنی زبان کے لیے مناسب نہیں سمجھتے یہ چھوٹے چھوٹے شطورے معاملہ ان تک نہیں ہے یہ تو چمچے ہیں یہ تو اسلحہ ہیں ان لوگوں کا جو ان کو اسنمال کرتے ہیں معاملہ آپ کی دشمنی کا بہت دور دور تک ہے کیا آپ کو یاد ہے کہ حضرت امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ شیطان اکبر کسے کہتے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ امریکہ کے اندر بھی سارے شیطان اکٹھے اس لیے تو شیطان اکبر فرماتے تھے ہاں ہمارے سمجھنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہماری مخالفت ملک سے نہیں ہے ہماری مخالفت یزید سے ہے ہماری دشمنی یزیدیت سے ہے یزیدیت لفظ امریکہ میں ہو تو برطانیہ میں ہو تو کینیدہ میں ہو تو کسی بھی شکل میں آ جائے ہمیں زمین کے ٹکڑوں سے مخالفت نہیں ہے ہمیں کسی زمین کے بتوں سے بھی مخالفت نہیں ہے ہماری اصل دشمنی اس میں ہے جس کے اندر بغض اسلام ہے جس کے اندر بغض قرآن ہے جس کے اندر بغض اہلِ بیت ہیں جو دینِ حق کا دشمن ہے وہ نہ ہمارا دوست ہے نہ ہمارا رشتہ دار ہے نہ ہمارا یار ہے نہ ہمیں اس سے کوئی پیار ہے اتنا مخلص انسان صراطِ مستقیم کے لیے ہوگا تو مسئلہ چلے گا نا اب اس کے لیے ہمیں بہت بڑی تگودوں کرنی ہے بہت بڑی محنت کرنی ہے کیا خیال ہے معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے امام حسین کا مقابلہ فقط ان چند لشکریوں سے تھا جو کربلا میں اکٹھے ہو گئے تھے یا پوری عزیدیت سے تھا اور کیا فقط اپنے دور کے عزید سے تھا یا ہر دور کے عزید سے تھا اگر ہر دور کے عزید سے تھا تو ہمیں بھی آج یہ سمجھنا ہے حسینیت زندہ بات کیا ہے اور عزیدیت مردہ کیا ہے لفظ عزیدیت کے مطلب عزید تک محدود نہیں تو جو رہے یہ تو الفاظ جو ہیں وہ اپنے مفاہم دیتے ہیں اپنے زمانے کے حالات کے مطابق مرنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اپنی مجالس میں ہے کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے بزرگان نے ہمیں یہ نعرہ یوں کیوں نہیں دیا حسین زندہ بات یزید مردہ بات حسین اور یزید کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ حسین زندہ بات اور کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ یزید مردہ بات لیکن آپ یہ نعرہ حسین زندہ بات اور یزید مردہ بات کی حد تک کیوں نہیں کہتے آپ حسینیت زندہ بات کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں آپ یزیدیت مردہ بات کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں اور یہ نعرہ آپ نے خود بنایا ہے یا آپ کو بزرگان سے ملا ہے بزرگان نے دیا ہے یہ تو ہمارا وراثتی نعرہ ہے ہم نے تو اپنی گرشتہ نسلوں سے لیا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگان نے حسین زندہ بات کا نعرہ کیوں نہیں بنایا حسینیت زندہ بات کیوں بنایا ہے آپ سمجھیں گے آپ سوچنا چاہیے یا نہیں اور یزید مردہ بات کا نعرہ کیوں نہیں بنایا یزیدیت مردہ بات کا نعرہ کیوں بنایا ہے اور کیا نعرے فقط گلہ پھاڑنے کے لیے اونچی آواز نکالنے کے لیے ایک دوسرے کو واہ واہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور تقریروں کو کامیاب کرنے کے لیے ہوتے ہیں نعرے لگاتے ہو تم بافقت اس لیے کہ جس کی مجلس میں زیادہ نعرے لگ گئے اس کی مجلس کامیاب ہو گئی اس کی فیس بڑھ گئی اس کی دافتیں بڑھ گئی اس کا نام بڑھ گیا کیا یہ نعروں کا فلسفہ یہی ہے تو کیا ہے تو چھو رہے اس بات کی اوپر ایک تو حسین زندہ بات کی بجائے حسینیت زندہ بات کیوں ہے یزید مردبات کی بجائے یزید دیت مردبات کیوں ہے پھر یہ نعرہ ہوتا کیوں ہے کیوں بنایا جاتا ہے تو میرے عزیزو نعرہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ فقط گلہ پھار کر اونچی آواز سے بات کرو اور سمجھو ہمارا مشن ختم ہوا نہیں نعرہ دراصل اپنے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت کا زامن ہوتا ہے سمندر کوزے میں بند ہوتا ہے نعرے کے اندر اور اس میں ہمیں اپنی نسلوں کو تربیت دینا ہوتا ہے اور ہم ایک مختصر لفظ کے اندر ایک بہت بڑا درس دے رہے ہوتے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کو اس لیے ہمیں یہ بات متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم حسینیت کوئی فقط ایک لفظ نہیں بولتے اور ایک عام جملہ نہیں ہے بلکہ حسینیت میں اصل حق یہ ہے کہ دین اسلام دین حق قرآن مکتب اہل بیت اور ہر حق حسینیت ہے ہر حق کیا ہے حسینیت ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق کے لئے زندہ ہیں حق پر ڈکے ہوئے ہیں حق کے لئے جیئیں گے حق کے لئے مریں گے اور یہی نظریہ زندہ رہے گا اور اس کے مقابلے میں ہم کسی منفی قوت کو برداشت نہیں کریں گے بس حسینیت دین کی حفاظت کا نام ہے اور یزیدیت دین کے خلاف سادش کا نام ہے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا آپ حسینیت پہ ڈٹھتے جائیں گے اتنا ہی یزیدیت اپنے پہتریں بدلتی جائے گی آپ نے اپنے اپنے اسی دور میں دیکھا ہے شروع ہوا ہے سلسلہ گالیوں سے ہوا ہے یا نہیں یہی آپ کے قریب جھنگ کے شہر سے گالیاں شروع ہوئی شروع ہوئی یا نہیں غلیز فتوے شروع ہوئے دیوار نمیسی شروع ہوئی سٹکر بازی شروع ہوئی پہلے تھے فقط کمینوں کے نارے کئی چند لوفر اکٹے ہو گئے اور انہوں نے شیعہ کے خلاف نارے لگانے شروع کر دیئے بات وہاں ختم ہو گئی یا ہیستہ ہیستہ یہ غلازت بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور جو جو بڑھتی گئی ہمیں مقابلے میں بھی اپنے آپ کو سخت سے سخت تر کرنا پڑا اور نوبتہ آپ دیکھنے کہ اب تارگٹ کلنگ بھی ہے یعنی نشانہ بنا کے شخصیات کو تار کے چھپ کے ان کو شہید کر دے یہ سلسلہ بھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں کسی جلوس میں کسی بس پہ اچانک حملہ کر کے کبھی فائرنگ کے ذریعہ کبھی بمباری کے ذریعہ کبھی خودکش بمبار کے ذریعہ اکٹھے قتل اجتماعی شہادتیں یہ سلسلہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ تمزیمیں قوتیں جماعتیں مدرسیں پیسہ اوپر نیچے سازشیں سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے یا نہیں والفاظ دیگر یوں سمجھئے جیسے امام حسین کو اکیلہ چند ساتھیوں سمیت محاصرے میں ڈال کر پانی بند کر کے بچوں سمیت عورتوں سمیت نرگ آدھا میں لے کر یزید نے اپنی پوری طاقت اور ہر قسم کی قوت شیطانی کو استعمال کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کر دی جو یہ آج بھی پورا عالم یزیدیت ہے اور وہ اپنی ہر قسم کی یزیدی شیطانی قوت کو مجتمع کر کے آپ کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بندوں کو قتل کرنے سے شیعوں کا خون بہانے سے ان کی لاشیں تڑپانے سے ان کو قید کرنے سے ان کی عورتوں کی حتک کرنے سے ان کا مال لوٹنے سے ان پر اقتصادی دباؤ ان پر معاشی دباؤ ان پر اخلاقی دباؤ ان کے خلاف چالبازی ہیں ان کو نوکریہ نہ دینا ان کو نوکریوں میں مختلف قسم کے دباؤ کا شکار کرنا وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں ستایا جا رہا ہے اور تن کیا جا رہا ہے اور آپ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے گویا جیسے وہاں پانی بند تھا یہاں بھی روزی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے وہاں قتل و غارت تھی یہاں قتل و غارت ہے وہاں ایک میدان تھا یہاں پوری دنیا میدان ہے وہاں ایک نہر فراد تھی یہاں سارے اقتصادی پابندیاں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملت ایران اس کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے قوم نہیں ہے جو اس کی مخالفت میں ڈٹ نہیں رہا اندر والے باہر والے ظاہر والے باطن والے شیطان ہر قسم کے اپنا وعدت و اتحاد کے ساتھ پدنی یو اینو بنا لی ہے سلامتی کونسل بنا لی ہے یہ سارے ادارے شیطانی ادارے ہیں یہ سارے یزیدیت کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ کے خلاف متحد ہیں لیکن میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہی ایمان دکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یزید شکست کھا گیا تھا آج کی یزیدیت بھی بلاخر شکست کھائے گی کیا خیال امام حسین نے شکست دی یا نہ دی اپنی جانیں بچا کر دیکھئے نا فتح شکست کا تصور بھی امام حسین نے بدل دیا ہے کیونکہ پنانے زمانے میں جب جنگی ہوتی تھی تو جس بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو مار ڈالا اس کا ملک چھین لیا اس کے خزانے چھین لیا اس کے لشکر کو شکست دے دی چڑ دوڑا غلبہ حاصل کر لیا تو وہ فتح پا گیا اور جو مارا گیا ایسا ہوتا تھا یعنی یہی آپ کے کسی برے سجیب پر کتنے حملے ہوئے ہوتے ہیں نا بادشاہ ہوگے حملے اور وہ آئے جو چڑھ آیا کبھی وہ کہتے ہیں کہ غصنوی چڑھ آئے اور کبھی پانی پت میں لڑائی ہوئی اور کبھی سکھ چڑھ آئے اور کبھی کیا ہوتا رہا اور جس نبی یہی لاہور ہے مدتوں سے کبھی کسی کا تخت بنتا رہا کبھی کسی کا تخت بنتا رہا کبھی کوئی غالبہ ترہا کبھی کوئی غالبہ ترہا جو جو چھٹ دوڑا وہ فتح ہو گیا اور جس کو اس نے مار ڈالا وہ شکست کھا گیا لیکن میں حیران ہوں ایک کربلا ہے جو مانا گیا ہے وہ فاتح ہے جس کے بچے مارے گئے جس کی بینیاں گرفتار ہوئیں جس کی خواتین کو زلط اور اسوائی کے ساتھ بازاروں درباروں میں پھر آیا گیا کہاں ہے کربلا کہاں ہے دمشق وہ کون سا ظلم ہے جو شمر جیسے کمینوں نے نہیں کیا حق تو یہ تھا نا کہ یزید مطمئن ہو جاتا اور امام حسین کے خلاف جو اس نے منصوبہ بنایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو جاتا لیکن میں حیران ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس نے اولاد پیغمبر کے قیدیوں کو رہا کرنے کا پروگرام بنایا اور تنگ پڑ گیا تھا ان کے شام میں رہنے سے اور دیکھ رہا تھا کہ چند دن اور اگر یہ رہ دیں میری دمشق میں تو دمشق کے باسی میرے دشمن ہو جائیں گے تو اس نے کہا تمہیں رہائی دیتا ہوں اور زینب کمراء زینب آلیہ نے جواب میں کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک اسی دمشق میں اپنے بھائی کی ازاداری اگر فاتح شام کہتے ہو تو کیا شام کا تخفتہ کے آئی یا یزیدیت کے مشن کو شکست دے کے آئی اگر تو امام حسین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا طاقت حاصل کرنا ہوتا خزانے حاصل کرنا ہوتے اس کی حکومت کو چھیننا ہوتا تو پھر ہم فتح کا تصور اس لحاظ سے دیکھتے لیکن امام حسین کوئی اس لحاظ سے تو فتح کرنے نہیں گئے تھے امام حسین کا مشن تھا نانے کے دین کو بجانا اسلام کو زندہ رکھنا قرآن کو پاہندہ رکھنا دین حق کے حلال کو حلال لکھنا اور حرام کو حرام رکھنا محمد مصطفیٰ کا پیغام زندہ رہے آئیے چودہ سو سال بعد آپ بیٹھے اس امام بارگاہ میں بلکہ پندری صدی کا بھی ایک چتھائی گزر چکا ہوا ہے مجھے یہ بتائیے دین آپ تک پہنچا یا نہ پہنچا حلال محمد آج بھی حلال ہے یا نہیں حرام محمد آج بھی حرام ہے یا نہیں اصول و عقائد اپنے مقام پر محفوظ ہے یا نہیں قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک زبر اور زیر محفوظ ہے یا نہیں جی قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی قرآن میں کوئی ترمین ہوئی قرآن مجید میں کوئی تغیر آیا قرآن مجید میں کوئی تحریف ہو سکی میں حیران ہوتا ہوں کہ پانچ ستیوں کے اندر وہ انجیل جو حضرت عیس اپنے مریم پہ نازل ہوئی تھی پانچ سو سال میں گزرے تھے کہ اتنی محرف ہو گئی کہ عیسائی کہنے لگے عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہی عقیدہ ہو گیا تھا یا نہیں اور رسول اکرم کے ساتھ اسی بھی مباحلہ ہو رہا تھا یا نہیں یوں عید مباحلہ بناتے ہیں اس میں اصل بنیاد کیا تھی بنیاد تو یہی تھی کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسی اللہ کا بیٹا ہے رسول اللہ کیا فرماتے تھے وہ بیٹا نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے اب وہ مانتے تھے اللہ کا بیٹا آپ کیا مانتے ہیں پڑھئے کھلو اللہ حد کھلو اللہ آگے اللہ حسامت آگے لم یلید تم کہتے ہو وہ لم یلید و لم یولد ہے اور وہ کیا کہتے تھے وہ مالد ہے اور حضرت عیسیٰ اس کا بیٹا ہے اب دیکھئے انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے سچے رسول تھے کتاب خدا سچی تھی انجیل سچی تھی دین سچا تھا شریعت عیسیٰ سچی تھی لیکن پانچ سدیوں سے پہلے ہی کچھ نہ بچا اس دین کا کتاب تبدیل ہو گئی دین تبدیل ہو گیا شریعت تبدیل ہو گئی حتیٰ کہ عقید توحید جو ہر دین کا بنیادی عقیدہ ہے وہ محفوظ نہ رہا لیکن میں پوچھتا ہوں آج پندرہ سو سال گزر گئے نہ قرآن بدلا نہ دین بدلا نہ شریعت بدلی نہ حلال بدلا نہ حرام بدلا اور اپنے اخلاقیات اپنا دین مکمل طور پر محفوظ رہا ذرا اب آؤ نہ بتاؤ کہ حسینیت زندہ بات کیا ہے اور اس لیے میں آپ سے اپیل کرنا ہوں اس میں جہاں خود ایمہ کی کردار اور ان کی شیرت کا عمل دخل ہے اسی طرح ایمہ کے سچے غلاموں اور سچے شیعوں کا بھی حصہ ہے ایسے آپ کا کیا خیال ہے امام حسین اکیلے یزید سے لڑ سکتے تھے یا نہیں یزیدیت کو شکست دینے کے لیے اکیلے امام حسین بھی کافی تھی تھے آپ اپنے امامت کے متعلق کے عقیدہ رکھتے ہیں اکیلے بھی تو کافی تھے لیکن ان نے اپنے ساتھ اپنے مخلصین پر کون شامل کیا شامل کیا یا نہیں کچھ اپنے ساتھ ساتھی شامل کیا یا نہیں بہت در تھے کم و بیشت تھے کتنے تھے ہیں نہ حضرت کے ساتھ انصار اہل بیت بھی ہیں اور اپنے مددگار بھی ہیں اور فقط مرد ہی نے خواتین بھی ساتھ ہیں بچے بھی کیا ان سب نے دین کی حفاظت میں کوئی کردار انجام دیا یا نہیں مردوں نے جوانوں نے بڑھوں نے بچوں نے بڑی عورتوں نے جوان خواتین نے نوجوان دختران نے چھوٹی چھوٹی شکینہ جیسی بچیوں نے اور علی اسگر جیسے شیرخار نے کردار ہے یا نہیں کردار اس کا مطلب یہ ہوا امام یہ جانتے تھے اگر میں اپنی امامت کی بنیاد پر حفاظت کا عوضہ کروں تو میں تو موجانہ طور پر بھی اور امامت کے بلبوتے پر یزید کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن میں نے ایک سنت چھوڑ لی ہے میں نے ایک شیرت کو قائم کرنا ہے تاکہ میرے بعد بھی جو ہمارے ماننے والے شیعہ ہیں ان کا بھی تو ہی کربلائی کردار سامنے رہے قرآن کو کتاب ہے جو سر سے انقلاب ہے جو حصوے رسول ہے ہمارے کو حصول ہے دلی کا جنہ زندری مجھا کرتی ہوت ہے آئے ہیلی بس اس لیے اس لیے میری اپیل آپ سے یہ ہے زمانہ جتنا بھی سخت ہوتا جائے یزیدیت جتنی بھی سنگین حملوں کا فیصلہ کرتی چلی جائے ہم کب کمزور ہوں بولو نہیں ہمیں مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جی کرنا ہے یا کہیں دیلا پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایم اور ہمارا مشن ماضح ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کے لیے اپنی دولت بچانے کے لیے تو مقابلہ نہیں کرنا ہم نے مقابلہ کس چیز کے ساتھ کر کس کی مقصد کے لیے کرنا ہے دین سرات مستقیم حسینیت کے لیے اور اس کو دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا جائے دادوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا تو مقصد کے ساتھ اور مشن کے ساتھ تعلق ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے نصر جھکایا ہے اور نصر جھکانا ہے اس لیے میرے عزیز دوستوں الحمدللہ اب تک مقابلہ جاری ہے اگر نقصان کہتے ہو تو جانو کا نقصان ہے خون بہا ہے جوان تڑپے خواتین بیوہ ہوئی ہیں بچے یتیم ہوئے ہیں مال لٹے ہیں ہزارہ قسم کے اس قسم کے صدمے ہمیں آئے ہیں لیکن ان صدموں کے باوجود میں آپ کو گواہ کر کے پوچھا ہوں تشیوش نے شکست کھائی ہے حسینیت کو شکست ہوئی ہے اور کچھ نہ صحیح کم از کم آپ کی حسینیت کا مظہر ایک ہے ازاداری ازاداری کی دو ایک چیزیں ہیں یا مجلسیں اور یا جلوس یہی دو مظہر ہیں نا ہم طور پر بتائیے کیا ازاداری میں کمی ہوئی ہے یا ازاداری میں اضافہ ہوا ہے آپ خود گواہ ہیں نا ازاداری یہ کوئی مقصدہ نہیں ہے فلان جگہ جلوس ہو کے ہم سمجھے کہ ازاداری ختم ہو گئی فلان جگہ جلوس نے ہوئی تو ہماری ازاداری ختم ہوئی نہیں یہ تو آتے رہے گے مدو جذر آتے رہتے ہیں کہیں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے کہیں کچھ نہیں ہوتی ہے کہیں کیا ہو جاتا ہے کہیں کیا ہو جاتا ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے مجموعی حیثیت کو تو مجموعی حیثیت میں پاکستان میں حسینیت شکست کھا گئی ہے یا حسینیت زندہ ہے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے اگر تم یہ سمجھتے ہو ہمارا کوئی بندہ مارا نہ جائے ہمارا کوئی جنازہ نہ ہو ہمارا کوئی شہید نہ ہو ہمارا کوئی گار نہ گئے ہمارا اوپر کوئی تکلیف نہ آئے پھر تمہارا حسینیت سے تعلق ہی نہیں لی کیا تماشا بنا رکھا ہے بعض بے وقوف لوگوں نے کہ اگر شہادت ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں بابا شہادتیں ہوں گی تو پتا چلے گا کہ حسینی ہیں ہم اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایران متحد ہے یا نہیں قوم ایران اپنے رابر معظم حکم کے سائے تلے بالکل تابدار اور متحد کھڑی ہے یا نہیں کچھ کبھی کبھی پتاخے بجتے رہتے ہیں کبھی کبھی کچھ تھوڑا زیادہ بندے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ دشمن کی چلاکییں ہوتی ہیں کہ دشمن تو اپنا اندر داخل ہو کے کوئی نے کوئی چال چلنے کی کوئشش کرتا ہے کیا خیال ہے آپ کا حضرت رسالت ماہ آپ کے دور میں مشرقین کے جاسوس مدینے میں داخل ہو جاتے تھے یا نہیں اب یہی مسئیبتی ہے نا کہ یا تو آپ تحریک سے آگا نہیں آئیں تو ذرا مجھے بتائیں کیا یہ یہودی جن سے رسول اکرم نے محیسا کے امن کیا تھا کیا یہ یہودی بادعظہ مدینے سے رسول اکرم نے نکال دیا یا نہیں بنی قریضہ کو سم مردوں کو قتل کرا دیا یا نہیں بنی نظیر کو بھگا کے خیبر بھیج دیا یا نہیں پھر خیبر بحولہ کر کے خیبر کو فتح کر دیا نہیں اور یہودیت کی جر اکھار کے پھینک دی رسول اکرم نے یہ ساری چالیں یہودی چلتے رہے یا نہیں اسی طرح مکہ والے کتنی لیر بات شکست کھاتے ہیں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ رسول اکرم کو مکہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے تیرہ سال تک رسول نے محنت مکہ مکرمہ میں کی لیکن حالات اتنے سنگین ہوئے کہ رسول جیسی ہستی کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی کی ہے یا نہیں کی حالات کی سختی تھی یا بغیر سختی کے رسول چھوڑ کے جلے گئے سختی تھی تا رسول اکرم نے حکمت عملی اللہ کا حکم کے ساتھ یہی اپنائی کہ اب سختیوں کا مقابلہ یہاں ڈٹ کر یہاں کھڑ کے نہیں کرنا چاہیے اب ہمیں مدینہ ہیں منورہ کو مرکز بنا دینا چاہیے مدینہ منورہ مرکز بنا اب جنگیں شروع ہو گئیں کبھی بد رہے کبھی اوہد ہے کبھی خندق ہے بالآخر آٹھ سال مزید لگے سال بعد والے کتنے ہو گئے اکیس سال رسول اکرم کے چالیس سال پہلے والے بھی اگر ساتھ سامل کر لو تو رسول اکرم کو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لئے علی کے ساتھ مل کر ساٹھ سال لگے پرسیل سمجھنے پہ ہوئی علی کتنے لگے ساٹھ سال رسول کو لگے تو خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہوا تو معلوم ہوا ہمیشہ محنتِ طول مدت کے بات کرنا پڑتی ہیں اور آسانی سے معاملات کام نہیں ہوتے بس اس لئے آپ حضرات کو اگر یہ خیال آیا ہوا ہے کوئی مارا نہ جائے کوئی شہید نہ ہو کسی کی جان نہ جائے کسی کو سوئی بھی نہ لگے کسی کو کارتا بھی نہ چھپے اور حسینیت حسینیت ہو جائے علم سر بلند ہو جائے کربلا زندہ رہے اور ہم آلام سے بیٹ پہ لیٹے رہے اگر ایسا خیال کرتے ہو تو پھر وہ حسینیت یہ نہیں ہے جس کو کربلا کی حسینیت کہا جاتا ہے تو ایک تو اپنے مقام پر اپنے ذہن کو صاف کرے ہم کیا خیال ہے قربانیوں سے ہوگی یزیدیت کو شکست یا حلمہ کھانے سے بتائیے قربانیوں میں جان بھی جا سکتی ہے مال بھی جا سکتا ہے زمین بھی جا سکتی ہے وطن بھی جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی ہیں پاکستان چھوڑا نہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں مجلسیں بند رہی ہوں نے دی ہم نے قربانیاں دی ہیں جلوس بند آپ نے دیکھا ہے کہ در اسماعیل خان کے ایک جلوس کے روٹ کو پولیس افسر نے تبدیل کیا تھا تو ہمارے بزرگان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ڈٹ کر یہاں شہادت دینی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے آگا اور آپ اس عمر کے شاہد ہیں یا نہیں زمانہ کب حضرت آیت اللہ حضرت آیت شہید جب شہید ہوئے تھے اس کے بعد والے سال کا یہ واقعہ ہے نا آج کتنے سال گزر گئے بیس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اسماعیل خان کے اس واقعے کو بیس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی جلوس روٹ بدلا کوئی جلوس ہوئی ہے لیکن قربانیاں تو تھی اگر قربانیاں نہ دیتے نہ اندر شہدہ شہدہ ہوتے نہ کوئی قید ہوتا نہ ہم دھر نہ دیتے نہ ہمیں مٹی پر بیٹھنا پڑتا نہ ہمیں قربانی نہ نہیں پڑتی تو خود بخود کیسے ہوتا ہے قربانیاں دینے سے نتائج حاصل ہوتے ہیں تو اس لیے میرے عزیز دوستو ان نکات کو سمجھئے اور غور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو قربانیوں سے فرار کے لئے امادہ نہ کیجئے اپنے آپ کو قربانیوں کے لئے امادہ کیجئے البتہ قربانیاں بھی حکیمانہ انداز سے بے وقوفانہ انداز سے نہیں احمقانہ انداز سے نہیں میں اس کو یوں بھی تعبیر کروں گا امام حسین نے کم سے کم قربانیاں دینے کا پروگرام بنایا تھا یا زیادہ سیادہ قربانیاں دینے کا پروگرام بنایا تھا اگر حضرت زیادہ سیادہ لشکر اکٹھے کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا چاہتے تو اس سے زیادہ ہو سکتے تھے لیکن حضرت نے الٹا کم کیا و آخری رات تک لوگوں کو بھیجنے کی اجازت دیتے رہے جانا چاہتا ہے چلا جائے یعنی اس سے مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کا مشن یہ تھا کہ قربانیاں تو ہم نے دینی ہے لیکن قربانیاں زیادہ دے کہ مشن کو بچانا ہے یا کم سے کم قربانیاں دے کہ اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو اس لیے ہماری پالیس بھی یہی ہے کہ ہم کم سے کم قربانیاں دے کر حسینیت کے علم کو سر بلند رکھنے والے ہیں لیکن قربانیاں انسان گن گن کے نہیں دیتا ہو یہ تو دشمن اپنا حملہ کرتا ہے اور جو جس نے شہید ہون ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے لیکن کم از کم حکمت حملی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کر ہم نے اپنے بندوں غزادہ مروانا ہے نہیں ہمارا لہو قیمتی ہے ولایت کا لہو قیمتی نہیں ہے تو کس کا لہو قیمتی ہے محبتِ آلِ محمد قیمتی نہیں ہے تو کائنات میں اور قیمتی چیز کیا ہے تو اس لیے ہم نے حفاظت بھی کرنا ہے قربانیوں سے فرار بھی نہیں کرنا ہے حکمت کو سمد نظر رکھنا ہے اور نتائج کو حاصل کرنے میں پوری جد و جہد اور پوری حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے بچاللہ ہے سلسلہ الحمدللہ اور یہ کہ فلانا جی مخالف ہو گئے فلانا موافق ہو گئے فلانا اپنا ہو گئے فلانا پرائے ہو گئے یہ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں یہ بزرگان کی ذمہ داریاں نہیں ہے کہ میں منتیں کرتا پھنے تو کو مخالف ہو گئے تو کو موافق ہو گئے یوں نہیں ہوتا ہے یہ خلوص ہے جو انسان کو ساتھ کرتا ہے یہ محبتِ آلِ محمد ہے جو انسان کو آمادہ کرتی ہے اور جو مخلص ہوتا ہے وہ کبھی بھی فرار نہیں کرتا وہ ساتھ دیتا ہے اس لئے میں اس معاملے میں کوئی گھبرائے ہوا نہیں ہوں اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا یہ تھوڑے بہتے انتشارات جو بساوقات کبھی کبھی نظر آتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت نہ دو ان کے زیادہ تسکے بھی نہ کرو ان کو زیادہ اُبھارو بھی نہیں ان کو زیادہ بیان بھی مت کرو سمجھو کہ کچھ لوگوں کو اللہ کرے گا تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی اور ہم آگاہ ہیں ہم گواہ ہیں آپ پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اسی حوالے سے کہ جب یہی دن اسماعیل خان کا واقعہ پیش آیا اور بالاخر حکومت کو مجبور کر کے فیصلہ کرایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہارا جلوس اسی روٹ سے گزاریں گے اور کرفیوں لگا کے گزاریں گے جو حضرات مہادر اسماعیل خان کے حالات میں موجود تھے شاید کئی بندے تو موجود ہوں گے نہ وہاں اور وہ کہا ہی دیں گے کہ جب مجھے یہ پیغام آیا خیاد ملت کا کہ فیصلہ ہو گیا ہے لیکن ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں تاکہ آخری عمل وجود میں آئے تو میں آپ کو مزید اطلاع دوں گا چنانچہ میں منتظر تھا تھوڑی دیر بعد میں نے ٹیلپون کیا جی اب صورتحال کیا ہے انہوں نے کہا جی ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے مجھے کو حل کرنے کیوش کر رہا ہو وہ کیا مشکل ایک تازیہ دار ہے اور جملے کو غور سے سمجھنا ایک تازیہ دار ہے جس کا تازیہ جلوس میں شامل ہونا تھا کیونکہ وہاں تھا اسماعیل خان کی رسم یہی ہے کہ سارے تازیہ جلوس میں شامل ہو کر کربلا کی طرف جاتے ہیں ایک تازیہ دار ہے اور وہ اپنا تازیہ شامل کرنے کے لئے ڈٹا ہوا ہے کیوں وہ کہتا ہے جی مجھے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی کہیں گے تو میں شامل ہوگا بات سمجھا رہی ہے مجھے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی کہیں گے تو میں اپنا تازیہ جلوس میں شامل کرنے گا پر نہیں کرنے گا مجھے کہا تھے محطان نے خبر دی کہ یہ ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے میں نے علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی کے پاس ان کا ایک جاننے والا بندہ بھیجا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ اپنے اس مرید کو کہو تاکہ وہ بھی جلوس میں شامل ہو جائے اور قوم شیعہ سے الہدہ نہ رہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی مان لیں گے چنانچہ کچھ تیر کے بعد مجھے اطلاعی کہ حمد علی شاہ صاحب موسوی نے یہ مان لیا ہے اس کو کہہ دیا ہے اس نے اپنا تازیہ اٹھا لیا ہے اور وہ جلوس میں شامل اب بتائیے قاہد شہید کی مخالفت میں تھے اللہ محمد علی شاہ صاحب موسوی اور آج تک ہے ان کا اپنا ایک قیادت کا فرشن الہدہ تھا اور آج تک الہدہ ہے وہ الہدہ ہوتا رہے لیکن جب ازاداری کی بات آئے گی جب علم ابو الفضل اب باس کی بات آئے گی جب مشن کی بات آئے گی تو شیعہ اور حسینی وہی ہے جو ساتھ دے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے کہیں بھی اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں احسانی ابی مسلم خان بورک جو حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں شہدہ ہوئے ہیں اس میں فقط ایک گروپ گیا ہے سارے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے بس آقا تھوڑا تھوڑا ناراضگیاں اپس میں ہوتی ہیں یہ کمزرفیاں ہوتی ہیں کم اقلیاں ہوتی ہیں لوگوں کی سوچوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن جن کا ذہن بلند ہوتا ہے جو پارٹی کی بنیاد پر نہیں سوچتے جو مشن کی بنیاد پر سوچتے ہیں وہ کبھی بھی مشن کو ناکام نئیوں نے دیتے ہیں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہاں جتنا بھی وحدت کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہو بہتر ہے کسی کو سمجھا سکتے ہو بہتر ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کوئی نہ سمجھے تو ہم اپنا مشن چھوڑ دیں کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی کچھ بھی ہو عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو قیادت کبھی اس کے سر کے اوپر سہرہ کے ہو نہ ہو اگر وہ مشن میں ذات نہیں دیتا تو ہمارا نہیں اور اگر وہ مشن میں ساتھ دیتا ہے تو وہی حسینی ہے وہی کرولائی ہے وہی اپنے مشن میں کامیاب ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں تھوٹے گوٹے اختلافات کے باوجود بھی ہم اپنے مشن میں ناکام نہیں نہیں ہے اگر تو آپ کہتے ہیں جی یہ جی وزید اللہ صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں فلا وزید ایسا کیوں کر رہا ہے فلا ملچرول ایسا کیوں کر رہا ہے کیوں کیوں نہ کرے پہنے گا سمجھے دو پہوی جنہی وہ ایسا کیوں نہ کرے کیونکہ دو میں سے ایک ہے یا وہ حسینی ہوتا یا وہ حسینی ہوتا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اگر وہ آپ کے مقابل میں کوئی چال چل رہا ہے تو سمجھنا ہونا کہ وہ حسینی نہیں ہے اور جب حسینی نہیں ہے تو اس کی چالوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے لیکن جذبات سے نہیں ہوتا حکمت سے ہوتا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے مل بھی پیشہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے مذاکرات بھی کرنے پڑتے ہیں ایسے لوگوں سے جا کر گفتگو بھی کرتے ہیں جیسے کہ فرض کیجئے کہ کل شہید اللہ و حافظ محمد صلی اللہ نقوی صاحب آلاللہ و مقامہو کی کا جنازہ پڑا تھا تو کیا ہم پولیس سے مذاکرات نہ کرتے مذاکرات نہ کرتے کچھ بھی نہ کرتے بیئی صحیح فضولوں کی طرح بیٹھے رہتے تو کیا یہ مل ممکن تھا کہ ہم جنازہ رکھے رہتے ایک حد تک ہوتا ہے ایک چیز کا حد بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اب شہید کا جنازہ پڑا ہے جنازے کو روکنے کی ایک حد ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے باقی سارے ہمارے مطالبات ہیں وہ بات کو ہوتے رہیں گے معاملہ چل رہا ہے جنگ جاری ہے کیا خیال ہے جنگ ختم ہو گئی ہے جاری ہے وہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں جنگ جنگ تاپی روزی جنگ جنگ ہے نہیں ہمارا نعرہ یہ جنگ آپ کی کب تک جاری رہے گی جنسار دینوں کو بات ختم ہو جائے گی بھائی جنگ جاری ہے اس وقت تک جب تک جنگ جاری ہے جب تک آپ کا مولا نہیں آئے گا اور زمین عدل انصاف سے پر نہیں ہو جائے گی اور ظلم جور کا خاتمہ نہ ہوگا ہم سپاہیوں کی جنگ ظلم کے خلاف جنگ کبھی ختم ہوتی ہے چالے چلتا ہے ظلم اپنی اپنی اور آگے جو ذمہ دار ہوتے ہیں انشاءالوں کا مقابلہ اپنی حکمت اپنی سے سوچنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں کیا ایران کی متحد قوم بے شک چار دیواری کے اندر تو متحد ہے لیکن بیرونی دشمن ان پر دباؤ بڑھا رہا ہے یا نہیں بڑھا رہا ہے لیکن وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیا خیال ہے آپ کا اگر حملہ کر بھی دے اسرائیل اور امریکہ نقصان ہوگا امریکہ کا یا نہیں اور نقصان ایران کا بھی ہوگا یا نہیں لیکن آخر حسینیت کو فتح ہوگی کیا خیال ہے انقلاب اسلامی ایران کے لیے معمولی شخصیتیں قربان ہوئی ہیں شہید متحری کوئی معمولی شخصیت تھے شہید بہشتی کوئی معمولی شخصیت تھے ایک ایک موٹی کائنات کے سارے لوگوں پہ غالب تھا لیکن کیا امام خمینی ہار گئے ہیں شروع ہوا ہے سلسلہ شہید متحریز ہے چلتا آیا ہے آج تک جاری ہے لیکن جاری رہے گا اس لیے کہ یہ مشن ایسا ہے اس میں لہو تو اپنا ایک حصہ ہے اس میں اپنی قربانیوں کا ایک حصہ ہے ان قربانیوں سے فرار کا نام حسینیت نہیں ان قربانیوں پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنے کا نام حسینیت ہے رہا کس کے مقدر میں کب قربانی ہے یہ فیصلہ کس نے کرتا ہے میں فیصلہ کروں گا کہ میں آج مارا جاؤں یا نہ مارا جاؤں فیصلہ کون کرتا ہے قربانی لینے کا فیصلہ کون کرتا ہے بابا یہ گوسفند نہیں ہے کہ پکڑ کے تم بکری کو کہو بسم اللہ واللہ اکبر یہ وہ قربانی نہیں ہے یہ وہ قربانی ہے جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں آپ دیکھیں میدان کربلا میں امام حسن مجتبہ کا ایک بیٹا حضرت قاسم اور دوسرا بیٹا حضرت حسن عبداللہ ابن حسن یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں لیکن بڑے بیٹے حضرت حسن مسننہ زخمی ہوتے ہیں شہید نہیں ہوتے پتن بات سمجھے ہو یا نہیں امام حسن کے کتنے بیٹے مہا شامل ہوئے تین بیٹے بڑے بیٹے حضرت حسن مسننہ جو حضرت امام حسن کے داماد بھی ہیں اور ان سے چھوٹے حضرت قاسم ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ ابن حسن حضرت قاسم کی بھی شہادت ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن حسن کی بھی لیکن بڑے بیٹے حضرت مسننہ شہید ہوئے یا بچ گئے زخمی ہوئے یا نہ ہوئے زخمی ہوئے زخمی ہوئے لیکن سر کٹنے سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا اور چھپا لیا گیا ان کی اس زخمی بدن کو اور کوفہ لے گئے لے جانے والے وہاں ان کا علاج ہوا اور وہ زندہ رہ گئے یہ فیصلہ کس کا تھا بولیے دا بے حسن مسننہ زندہ رہتے باقی دونے بھائی ان کے شہید ہو جاتے ہیں یہ فیصلہ کس کا تھا حضرت امام حسن عبداللہ ابن زندہ رہے یا نہیں ان کے بھی شہادت کے موقع آتے رہے یا نہیں اب ذرا اسی نکتہ پہ جائے بس با عدیس میں ختم کرتا ہوں کیا امام عبداللہ ابنی نے صلی اللہ علیہ وسلم خود میدانے جنگ میں جانے کے لئے آمادہ ہو رہے تھے یا نہیں جب آوادہ رہی تھی حل من ناصرین یا انصرنا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا تو ہوایات کے مطابق حضرت امام عبداللہ ابنی نے اپنی پھپی کو کہا ایک تلوار دو اور ایک اصا دو کیوں بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو میں دیکھو وہ اللہ کا رسول کا بیٹا آواز دے رہا ہے میں ان کی مدد کے لئے جانا چاہتا ہوں چنانچہ اصا بھی مل گیا تلوار بھی مل گئی حضرت امام عبداللہ ابنی نے اصا کا سہارہ لے کے چلنا شروع کیا تلوار کو کمر کے ساتھ عمائل کیا باہر نکلے جب تروازے پہ تھے تو کہا لبے گیا بھگا بابا میں حاضر ہوں وہاں سے آواز آئی اختی زہینب میری بیل میرے لڑلے کو واپس اندر لے جاؤ ان کو واپس اندر لے جاؤ کیوں اس لیے کہ ان کی امتحانات اور اطلاعات کی منزلیں کچھ آئے اور میں نہیں چاہتا کہ نسل اول محمد کا خاتمہ ہو جائے چنانچہ امام عبداللہ ابنی کو واپس اندر لے جایا گیا ازاداروں اس کے بعد پھر منزل بڑی سخت سے سخت ترہتی رہی وہ وقت سخت تھا جب خیموں میں آگ لگا دی گئے وہ وقت کتنا سمیم تھا جب شولیں بلند ہونے لگے اور بیبیوں لے آکر امام سے سوال گیا مولا آیا ہم نے اب اندر رہنا ہے یا باہر جانا ہے اندر رہتی ہیں تو آگ ہے باہر جاتی ہیں تو ظالم تماشا ہی کرے ہوئے اس وقت امام نے فرمایا الفرار والسارہ اب اندر رہنا مناسب نہیں ہے باہر چلی جاؤ بیبیاں تو چلی گئی لیکن سنتے ہونا کہ سجاد تو بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے اب بیبی معظمہ زینب حالیہ جب آگ سے باہر آ گئی باقی بیبیاں تو آگ سے دور جا رہی تھی لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ تھی جو دوبارہ شولوں میں جانا چاہ رہی تھی جو دوبارہ آگ میں جانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں حیران تھا یہ قول ہے اللہ جانے اس کا کیا قیمتی سامان دہ گیا ہے کہ یہ دوبارہ شولوں میں جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بیبی ایک مرتبہ پھر آگ میں چلی گئی میں تڑپ رہا تھا کہ کیا ہونے کو ہے تھوڑی دیر نہ کزری تھی کہ وہی بیبی جو اندر گئی تھی وہ پھر واپس باہر آئی لیکن گئی تھی تو اکیلی تھی واپس آئی ہے تو پشت میں ایک بیمار گھوٹا کے لائی تھی یہ بیمار گھوٹے ہیں یہ امام زید العبدین علی ابن الحسین تھے ابھی بی نے آ کر باہر میں نہ رہ کر اللہ کی خاک میں اپنے لادلے کو لٹایا ایک مرحلہ یہاں شہادت کا بنتا تھا کہ بچا لیا پھر روایت کہتی ہے کہ کچھ دیر بعد سیور ابن زل جوشن ملون ان بی بیوں کے پاس آیا اللہ نہ کرے یہ کیسا درندہ سے خود شخص تھا اور اس نے جب دیکھا کہ امام سجاد خاک میں ہے اس ملون نے چاہا کہ کون ہے کہ یہ حسین کا لخت جگر ہے اس نے پھر ایک مردوہ تلوار نکالنا چاہی کہ امام سجاد کا سر قلم کرے اس وقت بی بی اپنے سجاد کے اوپر گر گئی مرمائے پہلے مجھے مارو پھر سجاد کو مارو ازادارو یہاں بھی پھر بی بی نے پچھا لیا امام سجاد کو آئیے آخری مرحلہ اگلار ذکردہ ہوں آ گیا وہ مرحلہ جب ان کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا گیا کتنا کمینہ ہے گورنر اور کتنا سنگین ہے وہ معال جس میں لائی گئی ہے زہرہ جائیہاں روشیوں میں بنی ہوئی ازادارو یہ پہلا وہ دربار ہیں اور جس میں رسول کی بیدیاں اس حالت میں لائی گئی دخلت زینب اور بی بی تو پرانا لباس پہن کے آئی تھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوئے میرے مولا حسین آپ نے پرانا لباس پہنا تھا اپنی شہادت کے لئے آپ کی بہن نے پرانا لباس پہنا تھا اپنی حسارت کے لئے تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے لیکن پہنچ گئی بی بی آخر بے شک لباس تو پرانا تھا لیکن جتنی سات قیدی بی بیاں تھی وہ تو جانتی تھی نا یہ بی بی کتنی بلند ہے وہ تو سمجھتی تھی نا یہ خاتون کتنی عظمت والی ہے یہی وجہ ہے تھی تو سب قیدی لیکن وہ اپنے دور پر احترام کرتی تھی اور بی بی کو عزت دیتی تھی اور یہی وجہ ہے جب آئی ہیں دربار میں تو بی بی کو اپنی پشت کے پیچھے ان دیگر بی بیوں نے چھپانے کی کوشش کیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ بردہ محفوظ رہے لیکن نوایت کہتی ہے ابن زیادہ ملون کچھ دیر تک تو مظلوم کے سر کی ہتک میں مصروف رہا کچھ دیر تک تو مظلوم کے سر مقتو کی توہین میں مصروف رہا اور زیادہ اپنے ارکم نے اسے چیلنج کیا لیکن بلاخر اس ملون نے وہاں سے سر اٹھایا اور جب دیکھا تو دیکھا کہ ایک کونے میں کچھ بی بیاں قیدی بیٹھی ہوئی ہے جن کے پیچھے ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہے ملون نے اپنی انگوشت گستاہ کا اشارہ کیا اور کہنے لگا منحظی میں ورائلِ ماں یہ کون ہے جو ان کنیزوں کے پیچھے چھپائی جا رہی ہے ایسے ماحول میں جواب دینا ممکن نہ تھا روایت کہتی ہے ایک سوال ہوا جواب نہ آیا دوبارہ اس نے قستاخانہ رہجہ بدلہ جواب نہ آیا تیسری متوہ جب اس ملون نے بار بار کو استاخیہ کی تو ایک کنیز بولی ہاں رہی زینبو بنت فاطمتہ بنت رسول اللہ جب بی بی کا اسے معرفت حاصل ہوئی اور تعرف ہوا اب اس خبیص نے اپنی زبان کے نشتروں سے بی بی کے دل کو دکھانا شروع کر دیا ایسے ایسے جملے استعمال کیا جن کی تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اتنا نظر آتا ہے کہ بل آخر بی بی نے رونا شروع کر دیا زینب کبرا کا گریہ سجاد کا دل پھر گیا امام زینو لابدین بولے کب تک میری پھپی کے حطک کرتے رہو گے اس مجمع میں کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ملون کا رخ طرف سجاد کے مڑا اور کہا تو کون ہے کہانا علی ابن الحسین کہا چاہ حسین کا کوئی بیتا بھی زندہ ہے مارے نہیں ہے سارے کہا نہیں اللہ نے میتا تیرے بھائیوں کو مار دیا کہا نہیں لوگوں نے مار دیا دفتگو بڑھ ہی ترکی بھترکی جواب ملے بل آخر ابن زیاد خبیص نے آرڈر کیا جلاد یہ اپنی جواب دیتا ہے مجھے اٹھو اٹھو اس کا سر بھی کلم کر دو اٹھو اس کا سر بھی کلم کر دو آو لہ دارو بڑا ہے جلاد تلوار لے کر اب کوئی نہیں ہے جو سجاد کی زندگی کی حفاظت کرے اور شم امامت کا پروانہ بنے جتنے تھے وہ تو حسین مولا پہ قرمان ہو گئے اب ایک رہ گیا ہے کون قرمان ہو ادھر سے جلاد بہنے لگا اب پوچھو کہ کیا ہوا وہی جب کنزوں کی پوشت کے پیچھے چھوئی ہوئی وہی دختر زہرہ ابی بھی بڑھی ابر کے سجاد کی گردل میں گردل رکھی اور فرمایا پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بیٹے کو قتل کرو ہائے ازادارو ابن زیاد کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا لوگ بھی بولنے لگے ابن زیاد جس سے زیادہ ظلم اور کمینگی روا نہیں ہے اس سے زیادہ ہمیں بدنامی مناسب نہیں ہے لیکن سبو پیمان کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا اگر تلوار چلانے کا حکم دوں گا یہ بی بی اپنی گردل کٹوات ہو دے گی لیکن ہتائے گی نہیں ازادارو یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جو دی ہیں دینے والی ہستیوں نے لیکن جہاں بچانا تھا وہاں بچا لیا ہے جہاں حکمت کا جو تقاضہ تھا اس کو انجام دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سید سجاد کی زندگی کی حفاظت امام زین العبدین کے بعد کو پیتیس سال کی امامت کا وسیلہ بنی ہے نتیجہ یہ ہے کہ حضرت نے ان پیتیس سال میں حسینیت کو آگے بڑھایا ہے لوگ کہتے ہیں فقط رونے والا امام تھا نہیں اگر آپ امام کی اس تبلیغی سرگرمیوں کا اس انداز سے جائزہ لے جس انداز سے ہے تو نہ خامرین نے ان کی تاریخ کو لکھا ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ انہوں نے بڑے مناسب اور انتہائی حکیمان انداز سے بنی امیہ کو شکست دی ہے اور حسینیت کو پروان چاہایا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ اگر میں آخری جملہ یہ کہہ دوں کربلا میں تین امام تھے امام حسین امام زین العبدین اور امام محمد باقر ان تینوں نے کربلا کو وہ رنگ بخشا ہے کہ پانچ میں امام کی انتہا تھی تو بنی امیہ کا زوال ہو چکا تھا اور بنی امیہ شکست کھا چکے تھے اور نتیجہ تن اہل بیت کا مشن کامیاب ہو چکا تھا اور آج تک وہ کامیاب ہے اس کے لئے بڑی حکمت عملی اپنا نہ پڑتی ہے خدا اندہ تعالیٰ سے یہ التجاہ ہے کہ اللہ بقتبِ آلِ محمد کو زندگیِ جعوید عطا فرما حسینیت کو زندہ بعد بنا اور یزیدیت کو مردعباد قرار دے یہ سارے اہلِ ایمان جو اس محفل میں حاضر ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کو تشریف لائے ہیں خدا اندہ ان سب کی شرکت کو قبول اور منظور فرما خدا اندہ ان کی تمام دلی حاجات جائزہ کو پورا فرما